اسلام علیکم ڈابا کوڑ کے ساتھ ویلکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کو خوش رکھیں شاد رکھیں ہمیشہ اور آپ ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیں ہماری چینل کو دیکھتے رہیں آج بنا رہے ہیں پالک اور چنے کی ڈال پالک اور چنے کی ڈال پالک تو آپ نے عوض بھی بہت سے طریقوں سے کھائی ہوگی بہت سے چکن والی پالک گوشت پالک آلو پالک آج جو بنا رہے ہیں ہم دال پالک بنا رہے ہیں جو بہت مزے کی ڈیش ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے آپ نے یہ ضرور بنانی ہے اور ڈرائی کرنی ہے آپ کو ایسی ہی پالک کا یزائکہ آئے گا ملے گا جہاں جب آپ بنائیں گے آپ ماری پوری ویڈیو دیکھیں جیسے ہوتل میں بنائی ہوتی ہے ہوتلوں میں ملتی آپ کو یا بزار میں دیکھوں بھی بنی ہوتی ہے آپ نے یہ ضرور بنانی ہے اور ڈرائی کرنی ہے جو ہمیں بتانا ہے چنے کی ڈال اور پالک بنانے کے لیے پالک نے ایک کوٹی لی اس کو میں نے ہوتا لیا اچھی طرح سے اُبان کی گرینڈ کر لیا اور چنے کی ڈال میں نے ایک کپ اس کو ڈال میں نے پہلے بھی توڑ کے رکھا ایک دو گھنٹے تک بھی توڑ کے رکھا پھر اس کو اُبان لیا پانچ سے چھے منٹ تک یہ صحیح اُبھل گی ہے ٹوماتر اک لیا ہے جو میں نے گرینڈ کر لیا ہے پیاز ایک لیا ہے وہ بھی کاڑ لیا ہے سبز مرچیں چار پانچ لیا ہے وہ بھی کاڑ لیا ہے لسہ ندر کا پیسٹ لیا ہے دھو چمچ سرک میچ پوڈر لیا ہے دھو چمچ سفیہ زیرہ لیا ہے ایک چمچ خلدی آدھا چمچ سوکہ دنیا پوڈر لیا ہے ایک چمچ گرم سالہ لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ یا پھر حسمیں ضرورت لے آپ لوگ دا چینی کے چاہ سے پوائنٹ اکڑے لیا ہے اب اس کا عمرانہ شروع کرتے ہیں بچولا میں نے جلا دیا ہے اور دیکھچی راکھتے ہیں اس میں میں اویل ڈالوں گی ایک کپ اب اس میں ڈالوں گی میں پیاس پیاس کو ہم دو سے تین منٹ تک پھرائی کریں گے پیاس پھرائی ہو چکے ہیں ان کا کلر چینج ہو چکا ہے اس میں لسہن اور اترک کا پیسٹ ڈالوں گی میں پیاس پھرائی کریں گے لسہن اور درک بھی پھرائی ہو چکا ہے اس میں ٹماٹر ڈال رہی ہوں ٹماٹر ڈال لیا ہے اس میں مسالے ڈالوں گی آج آپ کو بہت مزے دار دش جو ہم بنا رہے ہیں بہت پسند آئے گی پالک آلو آپ نے کھائے ہوں گے پالک گوش بھی ہم نے بنایا وہ بھی آپ دیکھیں ہماری میٹیو پہ اور آج ہم بنا رہے ہیں پالک اور چنے کی دار یہ بہت مزے کی دش ہے اور بڑی آسانی سے اور بہت جلدی بننے والی ہے آپ بھی یہ ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اب مسالہ بھونتے ہیں اترین دے تک بھونیں گے جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتا اور اس کا کلر چینج نہیں ہوتا مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا اس میں شامل کروں گی دال جو میں نے پہلے ہی اُبال کر رکھی دال اُبلی ہوئی ہے اور پالک بھی جو اُبال کر رکھی ہے وہ بھی میں اس میں ابھی شامل کروں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر دیں گے کیونکہ پالک بھی اُبلی ہے ہماری اور دال بھی اُبلی ہوئی ہے اور یہ بڑی جلدی تیار ہونے والا سالن ہے بس پانچ منٹ میں یہ ماری دال اور پالک تیار اس کو ہم کبر کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے دام دیا تھا دال اور پالک کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا اس کا کلر بھی آگیا ہے اور بہت خوشبو بھی بہت اچھی لگری ہے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بہت پساند آئے گی آج کی ماری ڈیش ہے جو بہت مزے کی ہے اور بہت جلدی چٹ پٹ تیار ہونے والی ہے آپ چاہیں تو پالک کو وال کا اور گرینڈ کا آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ نے دال اور پالک بنائیں اس کو نکالیں اور سالن بنائیں اور بہت مزے کی بنائیں گی آپ ضرور بنائیں اور ڈرائی کریں اس میں ڈار رہی ہوں سبز مرچے آپ نے ضرور بنانی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیسی بنائی ہے ہماری آج کی ماری ڈیش اس میں لیمن ڈال رہی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ پساند کریں ڈال لیں اور آپ کی مرضی آپ کو پساند ہے تو ضرور ڈال لیں نہیں ہے تو پھر بھی یہ بہت مزے کی اور ذائقے والی بنائیں آج کی ماری ڈیش اور آپ مارے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور ضرور چیک کریں اور بتائیں کہ یہ آج کی دیش ہماری کیسی لگی ہے اس کو سبزکرائی کریں تاکہ ہماری ارزانہ کی جو ڈیش ہم بناتے ہیں آپ کو آپ تک پہنچیں اور آپ مزے مزے کے کھانے بنائیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت